اسلام علیکم دوستوں ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل میں محمد دل نواز آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ایک بار پھر سے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ذہن میں ایک بات آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں اور جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کا ٹائٹل دیکھی لیا ہے کہ اصل دوست کی کیا پہچان ہوتی ہے تو دوستوں اگر میں اپنے اپنی بات کروں اپنے اپینین کی بات کروں اور اپنے ایکسپریئنسز کی بات کروں جو میں نے بجپن سے لے کے ابھی تک جو میں نے ابزرپ کیا ہے سوسائٹی سے دوستوں سے ریلیٹیو سے رشتہ داروں سے اپنے جاننے والوں سے عزیز و قارب سے تو دوستوں وہ یہی ہے کہ مطلب کہ اگر معاملات میں سامنے والا بندہ صحیح ہے معاملات سے میرا مراد ہے پیسے کے لئے ان دین میں یا پھر زبان میں وعدہ خلافی تو نہیں کرتا مطلب کہ اگر وہ وعدہ کرتا ہے تو کیا وہ وعدہ پورا کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا تو دوستوں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے اگر آپ کی کسی جاننے والے نے یا دوست نے یا رشتہ دار نے آپ سے کہا کہ بھئی مجھے پانچ ہزار روپے دے دو میں اگلے مہینے آپ کو لوٹا دوں گا اگلے مہینے کی دستارک کو لوٹا دوں گا ٹھیک ہے یہ کہا انہوں نے اب اگلے مہینے کی دستارک نکل گئی اس کے اگلے مہینے کی بھی دستارک نکل گئی اس کے اگلے مہینے کی بھی نکل گئی تو ایسے کرتے کرتے میرے خیال سے ایک سال بھی گزر جائے لیکن وہ نہ دے اگر پیسہ تو اس کو کہتے ہیں معاملات میں کمزور انسان اور اسی کو کہتے ہیں جو اپنی وعدہ خلافی کرتا جو وعدہ خلاف ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص آپ سے وعدہ کر کے مصیبت میں پیسے لے رہا ہے اور آپ رحم کھا کر اس کو دے رہے ہیں اور وہ آپ کی مدد کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ غلط ہے وہ معاملات میں صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر وہ انسان صحیح نہیں ہے چاہے وہ کتنے ہی آپ کے ساتھ ہسی مزاگ کر لیتا ہو آپ کا ساتھ دیتا ہو ہر چیز میں لیکن میں یہ پرسنلی مانتا ہوں کہ پیسے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا صاحب وہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے اگر اس میں انسان کچھا ہے تو پھر وہ دوستی کے لائق بھی نہیں ہے وہ انسان کچھا ہے جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے مطلب اگر کوئی اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مر جائے مارا جائے شہید ہو جائے وہ شہید کہلاتا ہے یقینا تو اس کا ہر گناہ معاف ہے اس کے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن جو اس نے پیسہ لیا ہوگا کسی سے معاملات کیوں گے اس کا حساب پھر بھی اسے دینا پڑے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو پتا چل جاتا تھا کہ اس نے کسی کا پیسہ لے رکھا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا تو وہ جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیتے تھے تو سوچو دوستو معاملات کا کتنا بڑا مطلب اسلام میں مطلب بات ہے کہ اگر معاملات میں آپ صحیح نہیں ہیں تو بہت برا ہے یہ تو بس یہی ہے کہ میں نے یہی observe کیا ہے آج تک سوسائیٹی سے بچپن سے لے کے آج تک جتنا بھی میں بڑا ہوا ہوں لوگوں سے ملا ہوں لیکن مجھے زیادہ تر لوگ جو ہے نا اس معاملے میں اپنی ہی قوم کے لوگ مسلمان ہی زیادہ تر کچھے ملے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ بھئی اگلے مہینے میں اس تاریخ کو پیسے دے دوں گا اور ایک سال بھی نکل جاتا ہے پھر بھی اسے حساس نہیں حالانکہ اس کا سارا کام چل رہا ہے سارے کام وہ اپنے کر رہے ہیں وہ گھوم بھی رہا ہے وہ ہر کام کر رہا ہے ایک سوائیز ایٹ کوئی بھی ہو لیکن اسے یہ توفیق نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے پیسے لوٹا دے بس یہ ہے کہ دل میں نیت میں کھوٹ ہوتی ہے تو نہیں لوٹاتا تو یہی ہے دوستوں اگر سامنے والا جس کو آپ اپنا دوست کہہ رہے ہیں یا اپنا عزیز کہہ رہے ہیں جس پہ آپ بہت زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں ٹرسٹ کر رہے ہیں اگر وہ پیسے کے معاملات میں صحیح نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ انسان صحیح ہے باقی آپ کمنٹس میں بتائیے کہ میری بات آپ کو کیسی لگی میں یہ اس ویڈیو کے تھرونی میسج دینا چاہ رہا لوگوں کو یہ میسج نہیں کنوے کرنا چاہ رہا کہ ایسے لوگوں سے آپ تعلقات ہی ختم کر دیں لیکن آپ سترک تو رہیں آپ ہوشیار تو ہو جائیں ایسے لوگوں سے باقی میں کوئی علماء نہیں ہوں کوئی مفتی نہیں ہوں کوئی امام نہیں ہوں میں نے بس اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اور یہ جو حدیث تھی وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے دوستو تو اگر میں کچھ غلط بھی بول گیا ہوں تو اس کے لئے بھی میں معذرت چاہتا ہوں اور اگر میری بات اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور مجھ سے کنیکٹڈ ہو جانا دوستو سبسکرائب کر لینا میرے چینل کو انسٹاگرام پر بھی مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں دلنواز7182 میرا یوزر آئی ڈی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ